نبسکار پرائیم 36 گرد دیکھ رہا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ رام کرشن شکلہ شروعات کریں گے سورج پورکی خبر کے ساتھ جہاں پر لوگ سبات چلاؤں کے اعلان کے بعد یہ اب سورج پورک زلے میں راجنیتی حلچل تیز ہو گئی ہے جہاں دونوں ہی پارٹیوں کے پرتیاشی اپنے اپنے جن سمپرک میں جھٹے ہوئے ہیں وہیں کانگریس سے پرتیاشی ششیف سنگھ نے کہا کہ جن سمپرک کے دوران کارکتا اور علاقے کے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے لوگوں کا رجحان کانگریس کی طرف ہے اور اپنی سیٹ کے چیت کا دعویٰ بھی اس دوران انہوں نے کیا ہے چنانمی لوگوں کے پاس دیش کے ضروری مددوں کے ساتھ اس تھانے مددوں کے ساتھ جانے کی بات کہی کہی ہے رجحان بہت ہی پوزیٹیو ہے جہاں بھی جا رہے ہیں کارے کرتا ہے ایک دم اتصاہی تھے اور سب مل کر کام کریں گے کہہ رہے ہیں کوئی ناراضگی نہیں اتنا اتصاہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے ہم تو ابھی سہی چیت کے ہیں اور سب کو بہت سپورٹ مل رہا ہے مددے ہمارے انیک ہیں ہم لوکل مددے سے لے کر کے اندھیے تک کے مددے رکھیں گے جاتر میں لوکل مددے کے بارے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں ہستیوں کا مددہ لے کر اتھوں گی کیونکہ ہمارا جل جنگل زمین آج خطے میں اور جل جنگل زمین کو بیچا دا رہا ہے آپ نے ہستیوں کو دیکھا ہے نارندر موڈی جی ہمارے ہستیوں کو بیچ رہے ہیں ادانی امبانی کو اور رہیسوں کے لئے کام کرتے ہیں وہ ہم عام جنتہ ہم گریبوں کے لئے نہیں کرتے ہمارا جو سرگوجہ ہے یہ کسانوں کا چھیترہ ہے ہماری جیون آپن ہی جل جنگل زمین سے ہوتا ہے اور یہ سب بیچ کر ہم کو برباد کرنا چاہتے تو یہ مددے ہمارے رہیں گے ہماری یو آو مددے رہیں گے ہمارے یو آج بیروزگار پڑھیں ہماری محلائی بیروزگار پڑھی ہوئی ہے آج دیش کی استطی برباد کوریا میں موطلال راجوالے کو پولیس نے گرفتار کیا اور اوپی کے خلاف پہلے سے ہی دو معاملے درج تھے وہیں پولیس عدیق شک نے اپراتھی کے خلاف جس طریقے سے کمی لانے کے لئے کوشش کی ہے اور اسی کے تحت اس اپراتھی کو گرفتار کیا گیا مخبر کی سوچنا پر جونہ پارا تیراہے کے پاس سے یوک ایک لوہے کا دھاردار چاپڑ لے کر لہرہ رہا تھا جس سے عام جن کافی ڈر رہے تھے اس کی جانکاری جیسے پولیس عدیق شک ہوئی تو وہیں ایس پی نے جیوک کو گرفتار کرنے اور دھاردار ہتھیار کو اپنے قبضے میں لینے کے لئے اہم نردیش پولیس کو تھی ہے لخنپور میں دیش کے پردھان منتری نردر موڈی کے منشان روپ جل جیوان مشن کے تحت گرامیڑ بھارت کے سبھی گھروں میں وقتیگت گھریلو نل کنیکشن کے مادھن سے سرکشت اور پریابت پیجل اپلپد کرانے کی ہے سرگوزہ زلے کے لخنپور وکاسخن کے گرام پولی میں جل جیوان مشن کے تحت ٹھیکیدار کی اور سے گھٹیا اس طرح کا پانی ٹنکی کا نرمان کیا جا رہا ہے گرامیڑوں کا عروب ہے کہ جل جیوان مشن کے ٹھیکیدار دوارہ شکشکوں سے ملی بھاگت کر شاسکی اے مادھنے کشالہ کے ڈسمنٹل بھون کے پرانے ایٹو کا اپیوک کر پانی ٹنکی باؤنٹری وال کا نرمان کر بھرسٹا چار کیا جا رہا ہے کوربہ میں پولیس سمہان نرکشک ڈاکٹر سنجیب شکلہ نے وارشک نرکشک کیا اسے دوران رکشت کندر میں پریڈ کی سلامی لی گئی ہے ساتھی پریڈ کا مہاچ پاس کر اسکارٹ ٹریل کر آیا کیا یہ اوجان ادھکاری اور کرمچاریوں کی سمسچہ کے نیرہ کرن کے لیے کیا کیا ہے اس کے علاوہ چوکی میں پدست کرمچاریوں کے آویدنوں پر نیرہ کرنے اور گوریلا پنپرا مروہی میں آوید تاریخے سے کچھی شراب بنانے والے لوگوں پر پڑی کاروائی کرتے ہوئے آبکاری ویباہ کی اور سے دو پرکرانوں میں چھپن لیٹر کچھی شراب اور پانچ سو پچاسی کلوگرام لہنزب کیا گیا ہے ساتھی دو آروپیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ماملے میں چھتیز گرڑ آبکاری ادھنیم کے تحت اپرا درجگر پولیس ماملے میں آگے کی کاروائی کر رہی ہے ملاسپور کے سنٹرل جیل میں گینگوار کا معاملہ سامنے آیا جہاں خولی پرب سے پہلے ایک ہی سمدھ آئے کہ دو گھٹوں میں جم کر مار پیٹ ہو گئے اس دوران بندیوں نے چمچ اور چھڑکو ہتھیاروں کے روپ میں استعمال کیا اور ایک دوسرے پر وار کر دیئے اس سے گھٹنا میں کئی خیدی خائل بھی ہو گئے جن کا جیل اسپتال میں علاج کرایا جا رہا ہے اس سے پوری گھٹنا کی جانچ کے بعد پولیس نے اب دونوں پکشوں پر جان لیوہ حملہ اور بلوہ کا کیس درچ کیا ہے جیل آدکشک مہدہ دورہ پرتیویدان دیا گیا کہ جیل کے اندر کچھ قیدیوں در آپاس میں مار پیٹ کی گئی ہے جس کی ریپورٹ پر پر پرات پنجیبت کر لیا گیا دونوں پکشوں کے اوڈدہ پرات پنجیبت کیا گیا ہے اور بیچنا میں لیا گیا ہے چوٹوں کا ملہیتے کر آیا گیا ہے اور آگے کی کروائی کی جا رہی ہے بندی آسف اور بندی محسن جو پیمیر خیپورٹ جل سے ایک سال پہلے یہاں پہ آئے ہیں یہاں کے جو بندی ہیں کمر علی اور کلٹاپ کو مار پکھتی ہیں تو معاملہ پسکتے آلارم لارا رہے تھے آلارم لارا رہے تھے خورا ساتھ خورا ساتھ رہے تھے خبر کوربہ سے جوہاں یوک نے چار سالوں سے لگتار شوادی کا جھانسہ دے کر نابالی کے لڑکی کو ہواس کا شکار بنائے بتایا جوہا رہا ہے کہ جوہاں شوادی کا جھانسہ دے کر یوکی کے ساتھ دشکرب کرتا رہا پیڑیتہ سے آروپی نے شوادی سے انکار کیا اس کے بعد پیڑیت اپنی ماں کے ساتھ کڑھورا تھانا علاقے پہنچی کڑھورا پولیس نے آروپی جوہاں کو ریپورٹ درست کرائی کہ اس کے گاؤں کا رہنے والا بجرنگ کسیب پیتہ ہیدارام کسیب 22 ورس پچھلے 3-4 ورسوں سے پیڑیتہ کو سادی کا پرلوبھن دے کر لگتار ساریلیق سمجھ مناتا رہا ہے اور اب سادی کرنے سے انکار کیا ہے جس سے چھپ دھو کر پیڑیتہ تھانے میں ریپورٹ درست کرائی پیڑیتہ کی ریپورٹ پر تین سیشیتر کا پیڑیتہ کیا گیا ہے آروپی گرفتار کیا گیا ہے اور نیائی کی مانے بجید جاتا ہے تو پرائیم 36 گرر میں اتنا ہی لیکن بنے رہی ہے پرائیم ٹی بی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار ہری کرپا رامبان تیل استعمال کرنے کا کیا پروبھاو پڑا میں ہم نے ٹی وی پہ ایڈ دیکھا رامبان تیل کا تو اس کو میں بچوں سے کہہ کے مغوایا میرے گھٹنوں میں درد کافی دیروں سے رہتی تھی پھر اس کو میں دس پندرہ دن استعمال کیا اس کے بعد میرے کو کافی رہت محسوس ہوئی کامکار میں بھاگ دوڑ میں میرا کافی مطلب ٹھک ٹھک رہا اب اس سے ہم کو بہت زیادہ رہا تھے میں مارکیٹنگ کا کام اپنے آرام سے کر لیتا ہوں